ہمارے تھل کی ایک ریت تھی جب کبھی کوئی بھائی نیا مکان بناتا اور بہن کو معلوم ہو جاتا تو بہن اگر دور دراز بیائی ہوئی ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتی ایک نیا گھڑا خریدتی چیک کرتی کہ کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں اس کے نظر اگر گھڑے میں معمولی سا نقص بھی ہوا تو یہ اچھی بات نہ ہوگی گھڑا خرید کر میلوں کی مسافت تیہ کر کے بھائی کے گھر پہنچنے سے پہلے مقامی کواں یا نلکے سے پانی بھرتی اور گھڑے کو بسم اللہ پڑھ کر سر پر رکھتی اپنے گھر سے اپنے بھائی کے گھر تک کے سفر کے دوران بہت سی باتیں خیالوں میں سوچتی جب بھائی کے گھر پہنچوں گی گھڑا اس کے مکان میں رکھوں گی تو اس سے فلان چیز لوں گی سونے کی بالیاں لوں گی ہاں میں بہن ہوں میرا حق بنتا ہے پھر سوچتی ارے نہیں میرا بھائی غریب ہے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں اتنی مہنگی چیز اچھی نہیں اچھا ایسا کرتی ہوں نقدی لے لوں گی ایک ہزار روپے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں میرا بھائی دل کا بہت اچھا ہے دے دے گا پھر سوچتی ارے نہیں پتہ نہیں اس بار فصل اچھی ہوئی بھی ہے یا نہیں کام پہ جاتا ہے یا نہیں دہاڑی لگتی ہے یا نہیں انہی سوچوں میں سفر کٹ جاتا اور گھڑے کو سینے سے لگائے وہ بھائی کے گاؤں پہنچ جاتی بھرے ہوئے پانی کا گھڑا سر پہ اٹھائے گھر میں داخل ہوتی مبارکہ دھیر ساریاں مبارکہ میرے ویر نو اور گھڑا نئے مکان کے اندر رکھتی اس کے اردگر بھائی بھابی اور ان کے بچے اکٹھے ہو جاتے بھائی کہتا بہن کیا چاہیے بہن مسکرا کے کہتی تیری خوشی بس اور کیا چاہیے بھائی تو خوش تو میں خوش بھائی کہتا نہ بہن کچھ تو فرمائش کر تیرا بھائی اتنا گیا گزرا بھی نہیں بہن بھائی کی پیشانی کا بوسہ لیتی کچھ بھی نہیں اللہ تیری زندگی کرے تو جیئے تیرے بچے جیئے کچھ نہیں چاہیے بھابی سو سو منتیں کرتی کچھ تو بول ہم نوکر ہیں اپنی رانی کے بہن کہتی نہ بھابی بس سب کچھ مل گیا آپ سب کو خوش دیکھ کر پھر جب بہن گھر سے جانے لگتی بھابی سندوق سے نئے کپڑوں کا سوٹ نکال کر دے دیتی بھائی نگدی گائے یا بکری بہن کو دے دیتا گندم چنے اور جو بھی سوغات ہوتی بہن کو مل جاتی بہن دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کرتی مالک میرے بھائی بھابی کو ہمیشہ خوش رکھنا ان کی جان مال اولاد میں برکت عطا فرما بھائی بھابی کی خوشی کے لیے ساری سوغات میں سے کچھ اپنے ساتھ بہن لے جاتی باقی وہیں چھوڑ جاتی دھیر ساری دعائیں دیتی اپنے گھر کو لوٹ جاتی لیکن اب موجودہ دور میں سب کچھ بدل چکا ہے یہ جو بات میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی ہے یہ پرانے وقتوں کے دور کی کہانی تھی اب ایسا نفسہ نفسی کا عالم ہے کہ بہن بھائی تو کیا ماں بیٹا باپ بیٹا باپ بیٹی ماں بیٹی سب میں دولت کا ایک شاخصانہ گس گیا ہے اگر کوئی کسی کے کام آتا ہے تو اس کے رشتے بھی صحیح ہیں اگر کوئی کسی کے کام کا نہیں ہے تو اس سے رشتے بھی ختم ہو گئے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے تو رشتے داری بھی صرف اسی کے ساتھ ہے اور غریب کے ساتھ تو کوئی رشتے داری رکھتا ہی نہیں میرے اللہ کیسا دور لے آیا ہے میرے اللہ کاش کہ ہمیں دوبارہ اسی دور میں واپس لے جا ایک دفعہ ہم سب کو اس دور کی محبتیں لوٹا دے میرے مولا ہماری سب کی آپ سے دعا ہے ہمیں اور ہمارے بہن بھائیوں کے دل میں دوبارہ ویسا پیار ڈال دے میرے اللہ میرے مولا ہمارے دل میں اپنے بہن بھائیوں اور رشتے داروں کے لیے صلح رحمی پیدا کر موسیقی